آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ کس کس طریقے سے آپ درود پاک کو کس کس ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ان لوگوں کی جو ٹراول کرتے ہیں بہت سارے سکول کے بچے بھی ہیں بہت سارے یونیورسٹی کے بچے بھی ہیں جو بسز پر ٹراول کرتے ہیں بہت سارے جوب کرنے والے لوگ ہیں جو بسز پر یا اپنی گاڑیوں پر یا آفیس کی بک کرائی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں یا بائک پر جیسے بھی سفر کرتے ہیں آپ کا سفر چاہے پندرہ منٹ کا ہو دس منٹ کا ہو آدھے گھنٹے کا ہو آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں اچھا اب آج کے دور میں آپ کیسے کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی بھی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے ہم بائک چلا رہے ہیں ہم ایک دفعہ پڑھتے میں بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے ہینٹریز اب سب کے پاس ہوتی ہیں ہینٹری لگا کے لوگ جب گانے سن سکتے ہیں تو میرے خیال سے ہینٹری لگائیں ہیں اور ہینٹری لگانے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو پلے کر لینے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس یوٹیوب پر اور آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور اس کے بعد آپ اس کو سنیں جب وہ سنیں گے آپ تو آپ کے سفر میں جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا آپ اس کو پاوز کر کے دیکھ لیں ہم نے کتنے ملٹ تک ویڈیو کے اکارڈن پڑھ لیا وائے اور آپ کا اس طریقے سے وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ واپسی کا جو بھی سفر کریں پھر پلے کر لیں ہینٹریز کے علاوہ بہت سے لوگوں کے پاس ائرپوڈز بھی اب آگئے ہیں اگر ائرپوڈز ہیں اچھی بات ہے کونیکٹ کریں ایک ائرپوڈ ایک دفعہ یوز کر لیں چائے گھنٹے ایک چل گیا دوسرا بھی چائے گھنٹے چل گیا نہیں تو تین تین گھنٹے بھی دونوں چل جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ بات کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سفر ہے جیسے آپ سٹی ٹو سٹی ہی ٹرابل کر رہے ہیں لہور گجرانو ایلا ساہی وال سے آلکوڑ اسلام باجے جہاں بھی کچھ لوگ کاروباری سلسلے میں بھی درودر جاتے ہیں ان کی مجبوری بن جاتی ہے سفر تو آپ کی جو مجبوری ہے وہ آپ کی راحت میں کنورٹ ہو جائے گے کہ آپ درودر ابراہیمی رستے میں پڑھیں گے نہ کہ رسالے اخبارات پڑھ لیں گیمیں کھیلیں کوئی خدا نہ خواستہ جو سگرٹ نوشی کے بھی کر رہے ہیں ان کی بیادت چھٹ جاتی ہے درودر ابراہیمی سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا سفر دیکھیں گر ہم لہور سے اسلام بات کی بات کریں تو تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہے اور اگر آپ کا ایک ہزار درودر ابراہیمی کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ اس گھنٹے میں آرام سے اپنا درودر پاک کمپلیٹ کر سکتے ہیں جہاں لگے بولنے کی ضرورت ہے اول تو کوشش کریں بولینا جہاں لگے بولنے کی ضرورت ہے بچے ساتھ ہیں فیملی ساتھ ہیں خاموشی سے پاوز کریں ویڈیو دیکھیں کہاں تک پڑھا اس کے بعد آپ لوگ وہیں سے کانٹینو کر لیں آزب اللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسری بات اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ ویڈیو سے نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی تعداد اتنی بن گئی ہے تو آپ دیکھیں آپ ایک تذبیح کتنی دیر میں پڑھ رہی ہیں اگر آپ کی ایک تذبیح جلدی ختم ہو جاتی ہے تو آپ خود سے پڑھنا شروع کر دیں بس ہاتھ میں کوئی تذبیح کاؤنٹر وغیرہ ضرور رکھیں کیونکہ جب تک آپ کی عادت نہیں بنتی چلتے پھر تھی آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں خود بہ خودی پڑھ رہی ہیں اور آپ کی عادت بن گی اچھا اب ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ درود پاک ہم کس طریقے سے اپنی زبان پر ایسے لے ہیں کہ خود بہ خودی بس پڑھتے چلے جائیں اور یہاں میں ایک اور بات کہوں گی کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری موت ویسے ہی ہو جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں یہ کرنا ہے کہ اب ہر دن آپ نے کوئی بھی کام کر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آج کال تو لوگ ویٹ لاؤس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں کیونکہ اب صحت کے مسئلے بننا شروع ہو گئے ہیں پہلے لوگ کرتے تھے ویٹ لاؤس سمارٹ بننے کے لیے لیکن اب لوگ ویٹ لاؤس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بہت پہلی ارلی ایت سے ہی ڈائیبیٹیز اور ایک ستم کے دل کے امراض وغیر ہے یہ سب شروع ہو رہے ہیں میں فیٹی ہے لیور اور پتہ نہیں کیا کیا تو آپ نے سمپل ہی کیا کرنا ہے کہ جب ووک ہی بے شک کر رہے ہیں آپ نے consciously یعنی کہ دھیان رکھتے ہوئے آپ نے درودے پاک پڑھنا ہے گھڑی کو دیکھ کر پانچ منٹ اور اس طریقے سے جہاں یاد آئے ایک دم پڑھنے اپنے موبائل پر چھوٹے چھوٹے الارمز لگائیں روز پریکٹس کریں یعنی کہ دھیان سے روز پریکٹس کریں پانچ پانچ منٹ پھر آپ کو عادت پڑھنے لگ جائے گی یہ آہستہ آہستہ عادت پڑھتی ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیوں ہو ہم ایک دم بھول جاتے ہیں it's normal کہ بندہ بھول جائے کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے آپ کو اس اچھے کام سے دور کرنا اچھا جی تو اب اگر بات کر لیجئے کہ سفر میں آپ پڑھیں ہیں ایک اور بات وضو ہے بہت اچھی بات ہے وضو نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ایک اور ویڈیو نیکس بناوں گی جس کے اندر انشاءاللہ میں ان لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب دوں گے جو کہتے ہیں چلتے ہیں بھرتا درودے پاک نہیں پڑھنا چاہیے تو حوالے کے ساتھ دوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو آپ درودے پاک پڑھیں اور ہر حال میں پڑھیں انشاءاللہ سفر کے اندر بھی آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور ایون وہ لیڈیز جو پیریٹس کی حالت میں بھی ہوتی ہیں مجھے ایسے کومنٹس بھی آتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتی ہیں آپ کی زبان پاک ہے تو پلیس آپ اس لئے پریشان مت ہو کہ ہم درودے پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی بات آجاتی ہے جب ہم وضو کی حالت میں پڑھیں بہتر ہے لیکن یہ بات بھی آجاتی ہے کہ بلکل ہی آپ پڑھنا چھوڑ دیں اتنے دنوں کے لیے this is not right ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے ہر حال میں یاد کرو درودے پاک بھی ہر حال میں پڑھنا چاہیے اس میں ہم انہ کا حمید و مجید پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی برائی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو ہر حال میں پڑھیں اچھا جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میل کا ہوگا پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے ہزار جو ہے وہ میل کا ہوتا ہے اللہ بیٹر نوز دس لیکن ایک درجے سے دوسرے درجے کا ماملہ بہت زیادہ بڑی بات ہے it's not something کہ آپ کہیں ہاں جی بس تھوڑا سا ماملہ ایسا نہیں ہے تو خیر آگے چلتے ہیں اچھا اگر آپ کے سفر کرنا مجبوری ہے اور آپ نے روزانہ یعنی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ ایویلی روز درود ابراہیمی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ٹراولنگ میں اسپیشلی ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کر ایک ہزار مرد بہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تھا آپ نے دس ہزار درجات بلند کروالی اپنے تو دیکھیں کتنی بڑی کامیابی ہے دس ہزار درجات بلند کرائے دس ہزار نیکی ہیں آپ کو مل گئیں دس ہزار گناہ ماف ہو گئے آپ کے دس ہزار رحمتیں ہم کہتے ہیں ایک بار ہی رحمت آجا ہے اللہ اپنے اپنا رحم کر دیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دس ہزار رحمتیں تو پھر الحمدللہ کتنا کرم ہوگا آپ کے اوپر کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ہوای جہاز کے سفر بھی کرتے ہیں تو ٹرین کے سفر بھی ہیں تو اگر وہ سب بھی ہیں آپ وہاں پر بھی درود شریف کو اپنا امام بلانے درود ابراہیمی کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملات ہیں سفر حسانی سے گزرے گا میں نے بہت سارے واقعات بھی شیئر کی ہیں جہاں بہت سارے لوگ بہت مشکل سفر کر رہے ہوتے تھے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے تھے اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اکثر لوگ جو ہیں وہ تفریقے بہت شوقین ہوتے ہیں ان کو سپیشلی گرمیوں کے چھٹیوں میں ان کے دردر گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو تب بھی آپ لوگ تفریقے مقامات پر بھی درود شریف پڑھیں دیکھیں میں ایک بات کہوں گی کہ ایک حضرت علی کا ایگرشت کال ہے کہ اگر ہم غمگین ہوتے ہیں اور ہم کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جس شخص کو تو ہم جس شخص کو یا ذات کو تو جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم غم میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ذات ہم سے بہت پیار کرتی ہے دیکھیں جب بچہ روتا ہے تو اتنی ماں کو یاد کرتا ہے بچہ چاہتے جتنا مرضی بڑا ہو جائے تیس برس کا بھی ہو جائے جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے اتنی ماں کو ضرور یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب خوشی میں آپ کسی کو یاد کریں اس کا مطلب آپ اس کو بہت محبت کرتے ہیں ہماری ماں کیا کرتی ہیں کیا خوشی میں ہمیں یاد نہیں کرتی جب وہ خوشی کے پل گزارتی ہیں کہتے ہیں میری اولاد یہاں ہوتی کرتی ہیں نا یاد کرتی ہیں ایک ماں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہوگا اگر ان کا اور اسکول بھی گیا ہوگا اور اگر ماں کچھ کھا رہی ہوگی گھر میں کوئی ایسی ٹیسٹی چیز جو اس کے بچے کوئی پسند ہے تو کہیں گے نہیں میں رکھ لیتی میرا بچہ آگے تو کھا لیں گے کیوں کیونکہ خوشی کے موقع پہ وہ یاد کر رہی ہے یہاں پہ اس کا بچہ بھی اپنی ماں سے پیار کرتا ہے یہ بات بھی انڈرسٹانڈ کریں اب اس کو تھوڑے بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہیں جب ہم پہ غم پریشانی آتی ہے ہم کہاں بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اب یہاں پر جب آپ پہ خوشی آئی ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں درود ابراہیمی میں آپ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے سوچا حضر ابراہیم علیہ السلام کو ہم درود ابراہیمی کو اتنی اللہ کے حکم کے خاطر بس اللہ کی حکم مانا ان کی اولاد نہیں سبحان اللہ کے ایسی فرما بردار اللہ ہم سب کو ایسی اولاد دے جنہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ باندیں اپنے والد صاحب سے کہا کہ کہیں میں درد میں کہیں چیخون آئے بھاگ نہ جاؤں کچھ اس طرح تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ وہ اولاد بھی فرما بردار وہ ہمارے حضر ابراہیم علیہ السلام والد کی فرما برداری اور وہی اللہ کا حکم اللہ کی فرما برداری نہ صرف یہ پھر جب ان کے والد صاحب کے ثروبی وہ آزمائے گئے کتنی بڑی حمت ہوتی ہے بدھ توڑنا ہم تو فیس بک وغیرہ پہی ڈر جاتے ہیں جی کہ ہمارے ایکاؤنٹ شیڈو بین ہو رہے ہیں تو ہم نے شیئر نہیں کرنا فلسطین کے بارے میں تو یہ سارا معاملہ بھی آ جاتا ہے تو وہ تو بدھ توڑ کر آگے تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ اللہ کے رستے پر نہیں تھے پھر بات کہنے کی ہے کہ وہ اپنے ہر رشتے سے آزمائے ہمارے تو یہاں کیا ہوتے ذرا ہمارے والدین کے ذات ہماری کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ساری عمر ہوتے رہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ہماری ساتھ یہ کر دیا ہماری امی نے ہماری ساتھ یہ کر دیا تو وہ تو اس کے پاوجود ہم نے ہواب کیلے بخشش کی دعا کی اب یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں آپ کا ذکر بھی بلند رکھوں گا کیونکہ آپ نے you have done a lot بہت sacrifices دیں حضر ابراہیم علیہ السلام نے باقی انبیاء کا بھی اللہ تعالی نہیں قرآن میں ذکر رکھ ہے اور درودِ ابراہیمی یہی ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھتے چلے جائیں گے اتنا آپ پہ کرم ہوگا تو یہ تو کچھ میں نے اکثر ٹیکنیکل ویس شیئر کی ہے کہ کس طریقے سے آپ درودِ ابراہیمی کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ کی زندگی میں کوئی اچھی بات ہوا کرے تو فوراں درودِ ابراہیمی پڑھا کریں فوراں اللہ کا ذکر کیا کریں اللہ تعالی کو پتائیں گے اللہ میں آپ کو یاد رکھتی ہے رکھتا ہوں کیونکہ آپ میرے لئے امپورٹنٹ ہیں شکر الحمدللہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن درودِ پاک بھی ایک دفعہ پڑھ دیا کریں کیونکہ اس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیمی وآدم علیہ السلام سب کا ذکر کریں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک بہن جو درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کا مقام ابراہیمی میں خواب میں ان نے دیکھا کہ وہ عمرے پر گئی ہوئی یعنی مقام ابراہیمی میں اور وہ کبھی نہیں زندگی میں گئی عمرے پر لیکن کہتے ہیں مقام ابراہیمی میں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانہ آتے کہتی ہیں ان پاؤں کے اندر میں پاؤں رکھ کر کہتی ہیں میں نے نغافل ادا کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ جگہ کورڈ ہے وہاں کوئی ایسے کھڑے ہو کے پڑھنی ہی سکتا کہ آپ کے لئے وہ جگہ اوپن ہے اور ہر کوئی وہاں پر اپنے پاؤں ان کے پاؤں کی جگہ رکھ کے نماز پر ساتھا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا اور بھی کچھ معاملات تھے ان کے اس خواب میں لیکن وہ ابزہر سی بات ہے ہر چیز وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تو میں بس آپ لوگ ساتھ جتنا تھا واقعہ شیئر کیا کہ کرم ان پہ ہو رہا تھا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی طرف رکھیں آمین سما آمین چلنے جی انشاءاللہ نیکس ویڈیم پہ راضے ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ